السلام علیکم وراثمت اللہ وبرکاتہ آج جب میں اور مفتی صاحب بیٹھے ہوئے کچھ گفتگو کر رہے تھے تو بیٹھے بیٹھے ہم لوگوں کے بیچ یہ ڈسکشن ہوا کہ جب بھی ہم کہیں باہر جاتے ہیں مال میں جاتے ہیں خاص طور پر جو لوگ عمرے کے لیے حج کے لیے یہاں آتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے ہر جگہ آج کل ویسٹرن ٹائلٹ چل رہے ہیں کموڈ چل رہے ہیں تو بڑی مشکل ہم بھائیوں کے بہنوں کے سامنے یہ آتی ہے کیونکہ ہم لوگ اپنے انڈیا میں وہ انڈیا ٹائلٹ ہیوز کر رہے ہوتے ہیں جو کہ سنت کے بہت زیادہ اقرب ہے بہت قریب ہے وہ سنت کے وہ طریقہ لیکن جیسے ہی ہم کہیں باہر نکلتے ہیں تو ہوتیلز میں اور اب تو یہاں آپ جب حج عمرہ کرنے آئیں گے تو سب جگہ ہر جگہ یہی کموڈ لگا ہوتا ہے انگلیش ٹائلٹ لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس پہ مسئلہ ہی آتا ہے کہ اب اس پر کیسے ہم فراغت حاصل کریں اور کیا طریقے ہیں اور کیسے جو ہے ناپاکی سے بچا جا سکے تو ہم مفتی صاحب دسکشن کر رہے تھے بیٹھے بیٹھے میں نے کہا مفتی صاحب بہت ساری ویڈیوز ہم باتھوم کی بھی بنا سکتے ہیں کہ بزو کیسے کرنا ہے اب جیسے باتھوم میں ہم جائیں گے تو شوور لگا ہوتا ہے غصول کیسے کرنا ہے پھر سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے کموڈ میں فراغت حاصل کرنے کا تو میں نے کہا مفتی صاحب ہم باتھوم میں جا کے اس چیز کو لوگوں کو سمجھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو عملی طور پر بہت ساری چیزیں جیسے کہ بہت ساری چیزیں بتائی جائے زمان سے سمجھ نہیں آتی پریکٹیکلی کر کے ہی سمجھایا جاتا ہے اور خاص طور پر آج کل کے زمانے میں جب لوگ دین سے بہت دور ہیں تو مفتی صاحب اور ہم آج آپ کو اسی پاکی نا پاکی کے بہت اہم مسئلے پر بہت ساری چیزیں پریکٹیکلی آپ کو دکھا کر سمجھانا چاہتے ہیں چلیے باتھوم کی طرف چلتے ہیں اور یہ بات اس لیے بھی ذہن میں آئی کیونکہ ہم اس وقت ہوتل میں ہیں لائٹنگ بھی اچھی ہے صفائی سترائی بھی ہے اور یہاں بڑے آسانی کے ساتھ ہم آپ کو بتا بھی سکتے ہیں کیونکہ ہر چیز ایک طرح ایسے ہے بلکل صفائی سترائی کے ساتھ اور وضو کا بھی کیونکہ ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا ہے نا مفتی صاحب یہی ملے گا آپ کو ہر جگہ اب آپ کو اسی سے وضو کرنا ہے یہی ملے گا آپ کو ہوتل میں یہی آپ کو غسل کرنا ہے تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ سنت کے مطابق غسل نہیں ہو رہا سنت کے مطابق وضو نہیں ہو رہا لیکن انہی چیزوں کو ہمیں ایڈجس کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے ہاں اگر آپشن ہے تو ظاہر ہے بہت اچھی باتیں مال لیجئے یہ کموڈ ہے تو اب کہیں آپ کو انڈین ٹائلٹ ہوتل میں نظر آ رہا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے ہم بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر انڈین ٹائلٹ ہے آپشن ہے آپ کو پاس اسے ہر کس یوز مت کریں اگر آپشن ہے اگر آپ کے پاس آپشن ہے بلکل یوز مت کریں لیکن آپشن نہیں ہے جیسے کہ زیادہ تف ہوتا ہے جیسے یہاں آئیوستار ہوتلیں لیکن آپشن نہیں ہے تو اب کیا کریں گے تو اس کے لیے جی مفیس صاحب خوش کہنا چاہیے جس میں ایک بات یہ عرض کرنی تھی مفیس صاحب کہ انڈین ٹائل کا جو ٹائلٹ ہے وہ اپنے جسہ کے فرمایا کہ نجاست کی صفائی کے لیے زیادہ اچھا ہے لیکن بہت ساری جگہوں پر بہت سارے ملکوں میں اب وہ انڈین ٹائل ختم ہی ہوئے یہی جو کموڈ جس کو کہتے ہیں انگلیس ٹائلٹ جس کو کہتے ہیں وہی استعمال ہوتا ہے نمبر دو وہ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں جو کسی درجہ میں معذور ہیں نیچے بیٹھ نہیں سکتے تو ان لوگوں کے لئے یہ ہے تو ایک بات یہ بھی ہے کہ ویسے یہ جو انگلیس ٹائلٹ ہے کموڈ جس کو کہتے ہیں یہ بدنام زیادہ ہو گیا کہ اس میں ایسا ہے ویسا ہے فولہ ہیں لیکن اب اس کا رواج اور اس کا استعمال اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کو سیکھنا اس کے طریقے کو سیکھنا اسی بنیاد پر ہم نے اور مفتی صاحب نے طے کیا کہ اس کو ہم آپ کو بتائیں گے ٹریکٹیکلی بتانے کی کوشش کریں گے ایک بات مفتی صاحب یہاں یہ بتانے ہی کرتے ہیں کہ استعمال کے بعد یہ اسی طرح بند رکھتے ہیں لیکن یہ جو ہوتا ہے یہ ایسے کھلتا ہے سب سے پہلے تو جی جی تو میرے مفتی صاحب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یوز کرنے کے بعد اس کو اس طرح بند رکھیں چونکہ یہ شیطانوں کی خبوس اور خبائز کی جگہ ہے تو لوگ واشروم کا اس کو بھی کھولا رکھ دیتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے اچھا اسی طرح یہاں دیکھئے یہ اٹیچ ہے تو اٹیچ ہو اگر انڈین اٹیچ ہے تو ہونا یہ چاہیے مفتی صاحب کہ اسی میں نہا رہے ہیں تو نہانے کے وقت بال لیڈیز جل کھولے ہیں اور ادھر خبوس اور خبائز کی جگہ کھولے ہیں تو اٹیچ میں اگر پلاسٹک کا پردہ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ لگا ہے یہ ہی لگا دیا ہے دروازہ ہے بہت اچھا ہے اسی طرح سے پارٹیشن ہونا چاہیے سب سے ہرس کرنا ہے کہ سنت ترتیب بائیں پاؤں سے لیفت ہنڈ سے لیفت لیکس سے اُلٹے پاؤں سے اندر داخی ہو اور اس تینجا کی دعا کا احتمام کریں ایک بات یہ بھی دیکھئے گے مفتی صاحب کہ جو انڈین اسٹیل کا بھوتا ہے اس میں کبھی کبھار پڑ بھی لے جیسے اتنا یہ شاندار اس تینجا خانہ بنا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اس تینجا کے لئے تھوڑی جا رہے اب تو آرام کرنے کے لئے جا رہے سوچانے سوچنے کے لئے جا رہے تو وہ میس ہو جاتا ہے پہلی بات یہ کہ اس تینجا خانے کی دعا جو اندر داخل ہونے کی ہے وہ ضرور پڑے چونکہ خبوس اور خبائس کی جگہ ہے آج کل ایسا ہو گیا جادو ہو گیا سہر ہو گیا اس میں ان چیزوں کا بھی بہت زیادہ دخل آپ آگے مفتی صاحب بتا رہے ہیں اچھا ایک چیز اور ہے جیسے آپ اندر آئے تو دعا پڑھ لیں اور اگر دعا پھول گئے مالی جی آپ ٹوائلٹ پر بیڑھ گئے ٹوائلٹ کرنے کے لئے تو پھر دلی دل میں دعا پڑھ لیں اگر ناپاکی ہے بدبو ہے تو زبان سے نہ پڑھیں اور اگر نہیں ہے تو آپ زبان سے بھی بڑھ سکتے ہیں اگلی بات تو جیسے مفتی صاحب نے کہی ہے کہ اس کو آپ یوز کرنے کے بعد اس کو بند کر دیں لیکن یہ جو صفائی سترائی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ یہاں مکہ کے ہوتیلز میں نظر آ رہی ہے اور جو مسلم ہوتیلز ہوں گے وہ صفائی سترائی کے خیال رکھ لیں گے لیکن پھر بھی آپ جس ہوتل پر رکھے ہوئے ہیں وہاں آپ صفائی سترائی کا خیال خود رکھیں ٹھیک ہے اور رہی اور کنٹریز کی بات جہاں پاکی نہ پاکی لوگ جانتے نہیں ہیں تو وہاں بہتر یہ ہے کہ جب آپ اس کو یوز کرنے جا رہے ہیں مفتی سبجے سے یوز کرنے جا رہے ہیں تو اس کا جو اوپر والا ایریہ ہے یہ والا ایریہ ہے اس پہ ایک دو بار پانی ڈالتے ہیں ایک بات اس میں بیٹھنے سے پہلے یہ بھی کنفرم کر لینا ہے یہ دو پارٹ ہوتے ہیں ایک اور یہ دو تو اب انسان کی جیسی بوڈی ہے سے پدلہ آدمی اس کو یہ یوز کرنا ہے تو اس کے لئے یہ ایک اٹھانا کافی ہے بیچ میں اس کو گیپ پاکی اور تہارت کے لئے مل جائے گا اور تھوڑا بوڈی والا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں اس کا تھوڑا آگئے گئے اس سے پیٹھ بھی ہے تو اس کے لئے یہ دونوں کھانا ضروری جائیں جے 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 بالکل ٹھیک ہے تو جب ہم اس کو یوز کریں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر پانی ڈالیں لیکن اگر یہ آپ کا پرسنل ہے یا جیسے کہ یہ فائیو سٹائر ہوتل ہے یہاں کوئی بھی غیر مسلم نہیں آتے ہیں سب مسلم ہی ہوتے ہیں جو پاکی کا خیال رکھتے ہیں پھر یہاں روزانہ صفائی بھی ہوتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے پھر بھی آپ اس پہ شک میں نہ پڑے اگر لگ رہا ہے کہ یہ کسی نے یوز کیا ہوگا جیسے کہ مول وغیرہ میں ہوتا ہے تو آپ اس پہ ایک دوبار پہلے پانی ڈال لیں ٹھیک ہے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اوپر آپ اس کو انڈین بنا لو ہے نا تو اس کو انڈین نہیں بنانا ہے کیونکہ اس کے اوپر اگر آپ بیٹھو گے تو پھر آپ کو پرابلم بھی ہو سکتی ہے آپ گر بھی سکتے ہو چوٹ بھی لگ سکتی ہے اور وہ طریقہ ہے بھی نہیں ہے پھر تو ظاہر ہے جب فضلات اور جو گندگی گرے گی تو وہ اور زیادہ چھیٹے آنے کا اندیشہ ہے اسی لئے آپ اس کو اگر یہ آپ کو جیسے یہ اس وقت کلین ہے ایک دم تو نو پرابلم آپ اس کے اوپر بیٹھ جاؤ اور ہمارے یہ بتانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ الحمدللہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ایمان والوں کی بڑی تعداد یہاں آتی ہے تو خاص طور پر ہمارے انڈین پاکستان اور اس طرح کے جو لوگ ہیں تو ان کے یہاں اس کا یوز بہت کم ہے تو اب جب یہاں آئیں گے تو اسی کو یوز کرنا تو اس کا ایک بہت ٹینشن ہے تو اس نے ہم یہ بھی درخواست کریں گے کہ کبھی کبھی اس کو کوئی شجر ممنوع حرام چیز نہ سمجھ بھی آ جائے کبھی کبھی اس کو استعمال کر لیں جیسے بہت ساری چیزیں ہیبٹ میں لانے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں تو اس کو استعمال میں لانا شروع کر دیں ورنہ پھر مفتی صاحب یہ ہوا کہ اس پہ چڑھنے کی کوشش کریں گے اور چڑھنے میں یہ کہ زیادہ باڈی ہے تو کبھی گر گئے زخمی ہو گئے تو یہ بھی مسائی ہوتے ہیں اگر یہ بلکل کلین ہیں جیسے کہ یہ ہے لیکن انڈیا میں ہیں مول بقرہ میں جاتے ہیں تو وہاں یہ کلین نہیں ہوتا ہے بہتر یہ ایک دوبار پانی ڈالیں آپ اوپر اور اس کے بعد اچھا اگر آپ ایک منٹ اگر آپ کپڑے کے ساتھ بیٹھیں گے تو کپڑے آپ کے یہاں بھی ٹچ ہو سکتے ہیں یہاں بھی ٹچ ہو سکتے ہیں یہاں بھی کہیں بھی ٹچ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جب وہ کلین نہیں ہوگا جیسے کہ ہم مول میں جاتے ہیں کسی شاپنگ مول میں جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کپڑے اتار دیں کپڑے اتار دینے کے بعد ہی آپ اس پر بیٹھیں اب آپ کی بوڈی ٹچ ہوگی آپ کے کپڑے اس پر ٹچ نہیں ہوں گے اور بوڈی اگر ٹچ ہوتی اور آپ کو کہیں لگتا ہے کہ بوڈی پر ناپاک ہی لگ گئی ہے تو آپ بوڈی کو easily wash کر سکتے ہو کپڑے اگر ٹچ ہو گئے تو پھر کپڑے گیلے ہو سوٹنے میں ٹائم لگتا ہے اس سے کہاں پھر ایک شک اور وصف ہو گیا ہوگا یہ گندہ ہو گیا ہوگا تو اس لئے جیسے کہ مفتی صاحب بتا رہے ہیں لوگ اس کے بارے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں یعنی اس کو استعمال کرنا یعنی اپنے آپ کو ناپاک کرنا ایسا نہیں یہ ایک ڈر ہے تو اس ڈر کو نکال کر یہ اچھا طریقہ ہے کہ نیچے کا جو حصہ ہے اس کے پورے کپڑے اتار کر اتمنان بخش طریقے پر اس کو استعمال کیا جائے ہاں مفتی صاحب کی جببہ پینا ہوا ہے اسے لگ رہا ہے ڈر کی میں میں فرس ٹائم یوز کر رہا ہوں تو آپ کرتہ بھی اتار دو تاکہ ٹینشن ہی ختم ہو جائے جاؤ اور آرام سے قضائے حاجت کرو بلکل فارغ ہو فارغ ہونے کے بعد مان لیجے آپ نے پشاب کیا ہے پخانہ کیا ہے تو اگر پشاب آپ نے کیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ یہ ٹیشو پیپر ہوگا آپ ٹیشو پیپر سے اچھے طریقے سے آپ پہلے آگے کی شرمگاہ کو سکھا لیں ٹیشو سے اور ٹیشو کو آپ اس میں ڈال دیں اور شرمگاہ کو سکھانے کے بعد پھر یہ آپ لیں گے یہ لیں گے اور اس کو جو ہے نا مفتی صاحب یہاں کرنے کے بعد ایسے ہلکے سے پوش کریں گے اس میں مفتی صاحب ایک بات یہ حرص کروں گا کہ جیسے سب سے پہلے تو یہ چیک کر لیں کہ پانی ہے بھی کہ نہیں بعض مرتبہ ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ بعد میں پتا چلتا ہے فلش کر کے دیکھیں تب پتا چلا کہ پانی نہیں ہے یہ بھی چیک کر لیں کہ پانی ہے یا نہیں نمبر دو اس کا فورس کتنا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے بہت سپیڈ ساتھ ہے ہاں اتنا سپیڈ ساتھ ہے کہ پھر وہ ناپا کی پھیلاتا ہے تو بیٹھنے سے پہلے پانی آ رہا ہے اس کا فورس کتنا ہے وہ بھی چیک کر لیں تو اور زیادہ بہتر آ رہا ہے اس کو ایک دو بار ایسے دبا کے دیکھ لیں اور کتنے دبانے پہ کتنا نکل رہا ہے تو یہ اب جب آپ چھوٹے استنجے سے فارغ ہو گئے آپ نے ٹیشو سے پشاب وغیرہ کو سکھا لیا تو اس کو ہلکے ہلکے پش کر کے آپ جو ہیں وہ اپنی آگے کی شرمگاہ کو دھو سکتے ہیں اب جب آپ نے آگے کی شرمگاہ کو دھو لیا اب آپ فری ہیں اور اگر آپ بڑا استنجہ کیا ہے آپ نے تو پھر آپ کو اسے نیچے لے جانا ہے اور نیچے لے جانے کے بعد آپ ایسے یوز کرو گے اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا اچھا ایک بات اور مفتی صاحب نے بتائی تھی کہ آپ ٹویلیٹ کرنے سے پہلے اس کے اوپر ٹیشو ڈال لو یہ ٹیشو لو اس طرح سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ٹیشو میں نے لیا اور ٹیشو لینے کے بعد آپ اس کو ایسے ڈال دو جب آپ ٹیشو ڈالو گے تو اب جو ناپاکی ہوگی وہ اس کو اوپر گرے گی تو چھیٹیں اوپر نہیں آئیں گی ٹھیک ہے اب آپ فارغ ہو گئے فارغ ہونے کے بعد اب آپ ایسے لو اور ایسے ہلکے ہلکے اس پیٹ کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہو جی مفتی صاحب پہلے تو یہاں سے بیچ بیچ میں فلش کرتے رہے ایسا ضروری نہیں لوگ کیا کرتے ہیں کہ بارہ کزانہ جمع ہوگا تب کریں گے خوڑا اندادہ ہوگا اور یہ بھر گئے تو بیچ بیچ میں اس کو فلش کرتے رہے اس سے کیا ہوگا بیچ بیچ میں جب آپ فلش کریں گے یہ بٹن ہوتا ہے ایک بٹن چھوٹے کے لیے ہوتا ہے ایک بڑے کے لیے ہوتا ہے آپ بڑا بھی دوا دو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو ناپاکی ہوگی وہ اندر چلی جائے گی اور ساف ساف پانی اوپر رہ جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ گندگی کی چھیٹے آنے کے چانسز نا کے برابر ہوتے ہیں جیسے مفتی صاحب نے بتایا پھر اس کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں دیکھیں یہ یوز ہو رہا ہے اچھا یہاں اس کو آپ کو ایسے لینا ہے تاکہ ناپاکی ختم ہوئی ہے ٹھیک ہے جب آپ اس سے فارغ ہو جائے آپ آپ کا بالکل فری ہو گئے آپ 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 کو لگ رہا ہے پھر بھی کہ بدن پر کہیں چھیٹے آ گئی ہیں تو جو معمولی چھیٹے ہوتی ہیں جن سے بچنا ممکن نہیں ہے وہ تو معاف ہیں آپ کے بعد ٹاول سے پہنچھے اور اپنے کپڑے پہن لیجئے آپ ایک دم فری ہے اچھا یہ پروسس اتنا بڑا نہیں ہے چونکہ میں نے ڈیپ اور مفتی صاحب نے ہم نے اس کو تھوڑا سا باریکی سے سمجھایا ہے اسی لئے ہی بڑا لگ رہا ہے جب آپ ایک دو بار چار چھ بار پریکٹس کریں گے تو یہ چیز آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ ہی ہے یہاں آتے ہیں مکہ مکرمہ میں مدینہ ملہورہ میں اکثر یہاں پر یہ چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ ایک اور بنا رہتا ہے تو بہت سارے نئے آنے والوں کو رہتا ہے وہ یہی سمجھتے کہ یہاں اس تین جا کرنا ہے اور یہاں آکے دھلنا ہے یہ اس کے لئے نہیں ہے یہ آپ دیکھیں کتنی کم جگہ ہے یہاں تو آدمی کا پورا جو ہے وہ باڈی کے پارٹ سرے بھی نہیں پائیں گے یہ وضو کے لیے ہے پاؤں کا حصہ دھونے کے لیے ہے اس طرح یہ مفتی صاحب بنا دیتے ہیں تھوڑا ہلکا سا کھول کر یہ اوپر تین فرز باقی سب ادھر کرنا ہے نل پر اور چونکہ بیسن پر پاؤں چڑھانا یہ اچھا نہیں ہوتا ہے تو پاؤں دھونے کے لیے یہ اس کو یہاں بنایا گیا ہے اچھا ویسٹن یہ ٹویلٹ کے تعلق سے مفتی صاحب ایک اور بات بتانی ہے جو ائرپورٹ پر مفتی صاحب دیکھا ہے کہ وہاں اس طرح کا یہ پانی ہوتا نہیں یہ ہے ہی نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے بس یہ فلش کیا لیکن پاکی کے لیے کچھ نہیں ہوتا چونکہ نظام تہارت اور نظام پاکی یہ صرف اسلام کی دین ہے تو ان ملکوں میں یہ ہوتا ہے یہ صرف سے ٹیشو سے ایک نمبر دو نمبر کا مستحل کرو اب اس سے پاکی حاصل ہوگی نہیں ہوگی وہ دوسرے نمبر کی بات ہے لیکن ہماری طبیعت اس کو گوارہ ہی نہیں کر دی ہے اور بات سپرائٹ میں بھی اس طرح کا نہیں ہوتا ہے تو سب سے پہلے چیک کر لیں ایسے ائرپورٹ پر اگر ہم گئے ایسی جگہ ہم گئے تو ہماری نجاست کی صفائی کے لیے پانی ہے یا نہیں اس کو بھی اچھے سے چیک کر لیں یہ بھی ایک اہم پوئنٹ ہے اکثر ائرپورٹ پر بہت سارے ہم نے ملکوں میں دیکھا ہے کہ جہاں پانی ہوتا ہی نہیں صرف ٹیشو پیپر ہوتا ہے چلیے یہ ویڈیو بہت بڑی ہو گئی ہے لیکن ایک بار یہ ویڈیو اگر آپ دیکھ لیں گے تو سارے ڈاؤٹس آپ کے کلیر ہو جائیں گے تو آؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورافظ اللہ ورافظ